اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بیان سنتے ہیں من یعدی اللہ فلا مضیلل لکھ ومن یگللل بلا حائد علا ونشاد ان لا الہ الا اللہ وعدا ملا شریف لکھ ولا مزیر لہو ولا مثال لہو ولا علاق ولا معین لہو ولا غزیر لہو ولا مزیر لہو ونشہد ان نسعیدنا وسندنا ونبینا وشفیعنا وهابینا ومرشدنا ومولانا امام الانبیاء وسید الانبیاء وقاتم النبیین بالیقین محمدانا بالیقین محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشیرا ومزیرا صلی اللہ تعالی علیه وعلا آلہ واصحابه وازواجه وزریاته وبارک وسلم وسلم تسليما تثیرا تثیرا اما بعد فاعود باللہ السمیع العليم من الشیقان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ مطم نوره ولو قرر الكافرون والذی ارسل رسوله بالهدى ودین العقل لیزهره علا الدین كله ولو قره المشرکون یا ایوها الذین آمنوا الادلکم على تجاره علا تجاره تنجیكم من عذاب علیم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون فی سبیل اللہ بانوالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلنون وقال النبی صلی اللہ تعالی علیه و سلم كنت نبی و آدم بين الماء والطین وقال النبی صلی اللہ تعالی علیه و سلم وقال النبی صلی اللہ تعالی علیه و سلم ان اللہ لا ينظر الى دورکم ولا الى اعمالکم ولیکن ينظر الى قلوبکم و نیاتکم وقال النبی صلی اللہ تعالی علیه و سلم انا سیدو غلد آدم يوم القیام وقال النبی صلی اللہ تعالی علیه و سلم الفقر فقری وقال النبی صلی اللہ تعالی علیه و سلم اذا ظهر الفتن او البدار فليزهر العالم علمه ومن لم يفعل فعليه لعنه الله والملائکة والناس اجمعین صدق الله مولانا لاجناظین وصدق رسولهم نبی الكریم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدین والشاكرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد كما صلیت على إبراهیم وعلى آل إبراهیم اینکا امید مدید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارک على إبراهیم وعلى آل إبراهیم وَإِنَّكَ عمیدٌ نجید محزز معذرین محترم سامعین امام الانبیاء محدودِ قبریاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کے تیبات اس سلسلے میں یہ جلسہ یہ محفر ملاقت کی گئی اللہ تبارک و تعالی مجھے اپنی معلومات کے مطابق صحیح صحیح عرض کرنے کی توفیر خطا فرمائے اور جو میری زبان سے باتیں نکلیں وہ صحیح ہوں تو ان پر سب کو عمل کرنے کی توفیر خطا فرمائے اللہ پاک ہر مسلمان کو ہر شر سے ہر فتنے سے محفوظ فرمائے اللہ پاک مرتے وقت ہم سب کو ایمان کے دولت سے نوازے ہم سب کے دنیا اور دین دونوں کو ہمارے لئے آسان فرما تمام پریشانیوں کو دور فرما دے سرکار مدینہ کی حیات پاکیزہ سیرت مقدسہ کا باب اور یہ علمان اس قدر طویل ہے کہ اس کی متدہ اور انتہا تک کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا ہمارے علماء کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر ساری دنیا کے سمندر اور دریاء اور نہر اور چشموں اور کنوں کے پانی کی سیاہی بنا لی جائے اور پوری کائنات انسانی بمے کاثروں کے مسلم غیر مسلم سب کے سب مل کر کالی کملی والے کی توصیف اور تعریف شروع کریں تو میرا یقین ہے کہ ساری دنیا کی عمریں ختم ہو سکتی ہیں سمندروں اور دریاؤں کی سیاہی ختم ہو سکتی ہیں جتنے دنیا میں درخت ہیں سب کی قلمیں بنائی جائیں تو وہ جواب دے سکتے ہیں آقا ہے جو عالم تو صیرت پاکیب آقا سو میں سے ایک حصہ بھی آدھانی ہو پائے گا خدا جن کا فنا خواہو ان کا کیا کہنا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكْ میں نے آگ کے ذکر کو بلند کر دیا خدا نے بلند کر دیا گھٹانے والا کون ہے عجیب قسم کی صیرت لے کر پشریف لائے عجیب عنوان سے پشریف لائے اور کیسے وقت میں یہ تاریخ سے پوچھے آنے کہ لوگ اپنی لڑکیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے جہالت و ضرالت میرے لال چکی تھی لوگ صویرے کے منتظر تھے نہ کوئی نبی نہ کوئی سریعت نہ کوئی کتاب کچھ بھی تو نہیں ان حالات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے کمزور کی زندگی تباہ ہو گئی تھی طاقتور سب کچھ کھائے چلا جا رہا تھا انسانیت نے دم توڑ دیا تھا جتنا بڑا مرض تھا اتنا ہی بڑا معالج اللہ پاک نے بھیجا ضرورت تھی کسی کے بستہ جب مرض نہ رہے روگ نہ رہے تو بڑے معالج کو بلایا گیا بلکہ میں یوں کہوں گا کلیل اللہ کے زمانے میں امت اتنی بیمار نہ تھی کلیم اللہ کے زمانے میں امت اتنی بیمار نہ تھی عیسیٰ روح اللہ کے زمانے میں امت اتنی بیمار نہ تھی جس وقت حضور تشریف لائے بیماری حد سے بڑھ چکی تھی اور انہی حالات کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بوست ہوئی پھر کس شان سے ہوئی کس گھرانے میں ہوئی قرآش کے خاندان میں جو سب سے اونچا تھا منصب کے لحاظ سے اور غریب گھرانے میں مکہ کے لوگوں نے بڑا شور مچایا کسی چوہدری کے یہاں کسی رئیس کے یہاں کسی بڑے کے یہاں نبوت کیوں نہیں آئی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا لَوْ لَا نُزِّلَ حَاظَ الْقُرْآنِ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَةَ اِنِ عَذِيمِ کسی بڑے آدمی کے اوپر قرآن مجید اترنا شروع کیوں نہیں ہوا اللہ پاک فرماتے ہیں اَحُمْ يَفْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكُ تم کب سے میری رحمت کو تقسیم کرنے والے بن گئے یہ تو میری مرضی ہے مکہ کی بڑے بڑے رئیسوں کو پتھر مارنے والا بنا دیا اور ایک یتیم لاوار اس کے سر پہ تاجِ نبوت اُڑھا دیا علماء اکرام لکھتے ہیں جس دن حضور تشریف لائے سرکار مدینہ کی والدہ کے پاس سراغ کے لئے تیل بھی نہ تھا لوگ کہتے ہیں تنگی تھی کلت تھی تیل کے لئے پیسے نہیں تھے میں کہتا ہوں ایسا نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہی منظور تھا اور جہاں پر آفتاب نبوت تلو ہو رہا وہاں چراغوں کا لائل چینوں کا کیا کام ہے جہاں پر شراج منیرہ تشریف لارے ہو جہاں کائنات کے عادیے برحق تشریف لارے ہو وہاں پر چراغوں کا چاہ کام ہے وہاں مصنوعی بطیوں کا چاہ کام ہے اس لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گھر کو رات کو چراغ جلانے کی توفیقی نہ دی تاکہ میرے نبی کی نبوت کی توہین نہ ہو سید آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں سرکار مدینہ جب تشریف لائے دنیا میں قدم رکھتی سب سے پہلے زمین پہ سجدہ فرمایا اور یہ ثابت کر دیا لوگو میں بندہ بن کر آیا ہوں مابود کا بھیجا ہوا ہوں میں ساری عمر لوگوں کو سجدے کی تعلیم دیتا رہوں گا جو میری ساتھ سجدہ کریں گے ان کا کچھ اور ہی حال ہوگا جو میرے اوپر سجدے میں سر رکھنے سے بعد اوٹھ کے اوجلاد دیں گے ان کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو گئی ان لوگوں کو فرمایا کلو و تمتاو قلیل انکم مجرم ہوں کھالو پیلو مزے گھلالو عیش کرلو چند دنوں کے لئے ہو تم پرلے درجے کے مجرم مطاو قلیل پھوڑے دنوں کے لئے عیش و عشرت ہے آخرت میں جب گرفت آگی اِنَّا بَتْوشَ رَبِّكَ لَشَدِید جب میں پکڑوں گا پھر تمہیں پتا چلے گا کہ کس کی گرفت میں آپ ہسے وہ ابو لہب جس نے یہ تین بچے کی ولادت پہ مٹھائیاں تقسیم کی باندیاں آزاد کی خوشی ملائی میرے بھائی عبداللہ کا نام باقی رہ گیا اللہ پاک نے لڑکاتا فرما دیا حضور فرماتے ہیں جس نے خوشی ملائی تھی جب میں نے اپنی صیرت کا اظہار کیا جب اللہ کا قرآن کنا سب سے پہلا پتھر سگی چچا کے ہاتھ سے لگا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے چھاؤں میں آرام فرما رہے ہیں تلوار آپ نے لڑکا دی اے کافر سر دست آ کونچا اور آ کے چھپے سے تلوار اتار لی اور نیام میں سے نکال کر سوچ کر کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرکار مدینہ نے فوراں برجستہ فرمایا اللہ ہاں میرا اللہ بچائے گا یک دم لرزہ تاری ہو گیا اس کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی سرکار مدینہ نے فوراں تلوار اٹھائی اور اس سے پوچھا اب تجھے بتاؤ میری تلوار سے کون بچائے گا کہنے لگا اوہ آخر الزمان کا غمبر امام الانبیاء ہے آپ آپ کو میرے آپ کو آپ سے مجھے آپ کا اخلاق حسنہ بچائے گا فرمایا وَإِنَّ دَلَالَ خُنُقِ نَازِيمِ اے میرے محبوب تیرے اخلاق حسنہ کی قسم کوئی بدلہ نہیں کسی قسم کا بھی تو کوئی بدلہ نہیں لیا مشرقین مکہ گفار مکہ کی پریشانیوں سے تنگ ہو کر پہاڑ کے درے میں ایک دن جا بیٹھے اور بیٹھے بیٹھے سوچ رہے ہیں یتیم کو مار دیا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت تک ایمان تو نہیں لائے تھے لیکن بطیجے کی محبت میں آئے کمان لی ابو جہل کی پریشانی میں جا کر تیر مارا حضور کی خدمت میں آ کر کہنے لگا میرے بطیجے غمگین نہ ہو میں بدلہ لے آیا سرکار مدینہ خاموش ہیں امیر حمزہ بار بار دوراتے ہیں پھر سرکار مدینہ خاموش ہیں امیر حمزہ کہنے لگا بطیجے بولتا کیوں نہیں تم تمہارے والد اگر رخصت ہو گئے ہم چچے موجود ہیں اب تو راضی ہو جاؤ حضور کی آنکھوں میں آسو آ گئے فرمانے لگے چچا اگر میں نے یہ دنیا میں بدلے لیے تو معاف کرنا کون سکھائے گا میں بدلے لینے کے لیے نہیں آیا ان لوگوں نے جو میری ساتھ کرنا ہے وہ کرنے دو مجھے اپنے کام سے غرض ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے گزرتے ہیں پتھروں کی باریش ہے جہاں خدا کا نام لیتے ہیں مار پٹائی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جس کے بارے میں پتا چلتا ہے اس نے غلامی کر لی ہے وہی پر سرکار مدینہ کے غلاموں کو مارا جاتا ہے رات چین نہیں دن چین نہیں کسی وقت بھی سکون میسر نہیں ہر وقت پریشانی پریشانی ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف میں تشریف لے گئے اللہ کی حضور میں جا کے دعا مانگوں گا اب بکر صدیق فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی میں اچانک حرم محترم کی طرف جا نکلا میری کانوں میں شور کی آواز آئی میں نے سمجھا قبیلے آپس میں جھگڑے ہوں گے خاندان آپس میں لر پڑے ہوں گے تو زاتین لوگوں کا جھگڑا ہوگا بہت بڑا مجمع موجود ہے سارے خریش موجود ہے جب میں مجمع کی درمیان میں پہنچا میری آنکھوں نے دیکھا ایک ظالم نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں کپڑا ڈال کر اتنے بل چڑھائے اتنے بٹ چڑھائے کہ نبوت کی آنکھیں بہت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گلے میں کپڑا ڈال کرتے ہیں میں نے وہ تیرا پوچھا اوہ ظالموں نہ مارو خدا کا تاغمبر ہے لاوار سمجھ کے نہ مارو تمہارا جرم کیا ہے مجھے بتاؤ خصور کیا ہے ذرا بتاؤ تو سئی میری منع کرتے کرتے ایک ظالم آگے بڑا اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گلے میں کپڑا ڈال کر اس زور سے چھٹکا دیا کہ سرکار کے موں میں جاگا گے جتنی چھڑانے کی کوشش کی اوہ جیسے ادھا نزائمت کی دو چار سے پوچھاؤ سرداروں پچھتو انصاف کی بات کرو خصور بتاؤ کیا ہے جرم کیا ہے سب نے بیعت آواز ہو کر کہنا شروع کر دیا اجعلالالیہت الہم واحدا انہا غال شیئن جاہا کیوں کہتا کہ خدا کی ساتھ ایک ہے کیوں کہتا نبود برحقیت ہے ایسی عجیب بات ہم نے کبھی سنی نہیں شدیقی اکبر کو اتنا مارا کے تیسری رو جا کے ہوش آیا جس نے کلمہ پڑا ہوسی کی پٹائی ہے جس نے اس وقت میں ساتھ دیا اب صحابہ اکرام پہ تنقید کرنا بڑا آسان ہے لیکن اس وقت کالی کملی والے کا ڈامن پکرنا بڑا مشکل تھا مسحاب بن عمیر اے سب قدر رضی اللہ تعالیٰ دو سب بھائی حسین و جمیل نوجوان خاتے پیتے گھرانے کا نازو نعمت میں پلا ہوا کئی کئی پشات روزانہ تبدیل کرتا ہے کئی کی لباس بدلتا ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کر لی بڑے بھائی کو پتا چل گیا ایک روز پکر کی کہنے لگا میں نے سنا ہے تو اس جادو گھر کے پاس جاتا ہے صحابی کہنے لگا صرف جانا نہیں میں تو ان کی غلامی قبول کر چکا ہوں بس غلامی کا نام لیا تو امکان شروع ہو گیا دعا کیا تو اللہ امکان سے بچائے آزمائی شروع ہو بھی بڑا بھائی کہنے لگا اگر تو نئے دین کو اس قلمے کو ترق کر دے آج کے بعد ہی ساری جہداد میں تجھے عطا کر دوں گا تیرے نام لگوا دوں گا صحابی کہنے لگا اگر تو کوفر کی زمانے کو چھوڑ دے کوفر کو ترق کر کے میرے آقا کی غلامی قبول کر لے آج کے بعد میری نام کی جہداد تیری کوفر بھائی تجھے دے دوں گا صحابی کہنے لگا چل آج کے بعد میرے نام کی بکریا تیری ہو گئی زمین چھوڑ رہے ہیں باگ چھوڑ رہے ہیں بکریاں چھوڑ رہے ہیں دونوں بھائیوں کی گفتگو گھر میں بیٹھی ہوئی بیوی بھی سن رہی ہے وہ بڑی حیران ہے یہ تو بلکل پکا مسلمان بن گیا چہداد بھی چھوڑتا ہے باگ بھی چھوڑتا ہے بکریاں بھی چھوڑتا ہے میرا دو چلے گا میں زمانے بھر کی حسینہ ہوں مجھ پی بڑا فریبتا ہے مجھ پی بڑا عاشق ہے باہر نکل کر سامنے آئی وہ کہنے لگی اوہ مسلمان بننے والے اوہ کلمہ پرنے والے اگر تو مسلمان رہا تو آج کے بعد میں تیری نہیں آگے کونسا ہمارے زمانے کا آدمی تھا صحابی کہنے لگا بات سن لے اگر تو میری صاف کلمہ پڑھ کر مسلمان نہیں بنتی تو میں کافر عورت کے موہ پہ بھی آج کے بعد تھوکنے کو تیار نہیں مزاق نہیں ہے گھر اُجار لینا ایمان قبول کیا نہیں اور آدمائی سے شروع ہوئی نہیں امتیار پہ امتیار آ رہا ہے عورت کا معاملہ ہے جس کے سامنے ہم سب جھک جاتے ہیں کوئی ہماری چلتی نہیں اور بلکہ شیخ اطار تو بڑا عجیب کہتا ہے کہ آدمی اگر آدمی کو مارتا ہے تو تلوار کے ذریعے بندوق کے ذریعے ریفل کے ذریعے کلھاری چھوڑوں کے ذریعے اور عورت کی مار بڑی عجیب ہے سامنے کھڑی ہو کر صرف دو داچ نکال دیتی ہے بندہ قتل ہو جاتا ہے نہ تھاکہ نہ شاکہ نہ گربر نہ کسی کو پتا چلا نہ کچھ بندہ قتل ہو گیا اور جسے تم مسکرانہ کہتے ہو شیخ اطار نے بڑی عجیب آتی کہتا ہے لبا پیشے سوو خندامی کو نہ دی لبا پیشے سوو خندامی کو نہ دی پس علا کش سخم دن دامی کو نہ دی ذرا سے دعا دکھائے اور بندے کو قتل کر دیا اس لئے شیخ اطار بڑی بڑی باتیں کہتا قوتیں نیکی نداری بدمکم قوتیں نیکی نداری بدمکم بروجود از خود ستم بے حد مکم او لوگو اگر نیکیوں کی طاقت نہیں تو بدیوں سے تو بھاگ آ جاؤ تو بیوی کہنے لگی اگر تو مسلمان نہیں بنتا اگر تو دوبارہ اپنے دین پہ لوٹ کے نہیں آتا تو یاد رکھی آج کے بعد میں تیری نہیں صحابی کہنے لگا میں کافر عورت کے موپے آج کے بعد تھوکنے کو بھی تیار نہیں بڑی حیران ہے لوگی ہے تو بالکل پپکہ مسلمان بن گیا اور تم سارے سارے جانتے ہو خود بھوکا رہ سکتے ہو خود ننگے رہ سکتے ہو خود پریشانیاں اٹھا سکتے ہو لیکن بچوں کی پریشانی دیکھی نہیں جاتی بچوں کی ننگ بھوک کو کوئی آدمی دیکھنا گذارہ نہیں کر سکتا صحابی کی گھر والی کہنے لگی یاد رکھے جن بچوں کو روزانہ دیکھ کر خوش ہوتا تھا آج کے بعد اس اولاد کو تیرے سامنے کبھی نہیں آنے دوں گی صحابی کہتا ہے ایسی کوئی بات نہیں اگر تم مجھے نہیں دوں گے میں کفر کے زمانے کی اولاد پہ ایک نظر ڈالنے کو بھی تیار نہیں صحابی کی والدہ زندہ ہے دل میں سوچ رہا ہے بیوہ امہ نے بری مصیبتوں سے ہمیں پالا ہے اور مجھ سے بہت زیادہ پیار ہے بڑا انت رکھتی ہے میرے لیے چیزیں بچا کر رکھتی ہے عجیب و غریب روزانہ لباس بنا کر پیناتی ہے وہ ضرور آئے گی میری انداد کرے گی کم سے کم یوں کہے گی چھوڑا تم نے میرے بچے کے ساتھ چاہ جگڑا شروع کر دیا چلو اپنا کام کرو معاملہ رفع دفع ہو جائے گا دروازہ کھلا صحابی نے امہ کو آتے دیکھا دل میں تھوڑی سی تسلی بننے لگی لو بھئی میری امہ آیا تو گئی ارے عثمان ہے جس نے گود میں پالا جس نے یتیم سمجھ کر شفقتیں چھڑکی جس نے ہر وقت اپنی نظروں کے سامنے رکھا سب سے پہلے آتے ہی صحابی کی پگڑی پہ ہاتھ ڈالا اور کرے لگی اگر تو ان کا غلام بن چکا ہے تو میرا بیٹا نہیں یہ میرے گھر کی پگڑی تجھے اتارنی پڑے گی اوہ مسلمانوں ذرا دلوں میں خیال کرو دشمن اگر افر کی وجہ سے قرآن کی وجہ سے صحابی نے فرغلت ہو گئے تمہیں عرض کر رہا تھا کہ یہ عرض سے سیرت کے صحیح بینوں میں سمجھنے والے اور سیرت کو منانے اور بنانے کا ڈھنگی نہیں کوئی اس مسئیبت کے وقت میں جو رسول اللہ کے کام آئے ادھر کلمہ پڑا نہیں ادھر مسئیبت سر پہ آئی تھا آگ میں لیٹنا آسان تھا کلمہ پڑنا مشکل تھا اور آج ہم ہماری ترمثال ایسی ہے وہ ہندوستان کی بات کروں گا تم تو سارے جنید بخدادی بیٹھے ہو بابا لیلپور کے لوگ سارے ولی ہیں ہندوستان میں ایک آدمی نے سسرال جانا چاہتا تھا چھاڑی کے بعد پہلی مرتبہ تو جاتے جاتے ایک خادم ساتھ لے گیا سسرال والے ذرا کنجوس سے تھے اس نے داماد اور جوائی کو تو دودھ کا پیالہ دے دیا اور خادم کو لسٹی کا پیالہ پکڑا دیا تو جوائی داماد جو تھا وہ دودھ پی کر کہنے لگا الحمدللہ اور وہ خادم لسٹی پی کر کہنے لگا الحمدللی میرے کمال کر دیا بھئی لیللی کب سے تنس پارا نہیں پڑا مولینوں سے کبھی نہیں سنا انہوں نے کہا سنا ہے کہ کیا سنا ہے کہ الحمدلللی کہ میں ہی تُو غلط پڑتا ہے انہوں نے کہا کہ غلط کیسے پڑتا ہوں کہ دیکھو میں نے الحمدلللہ پڑا ہے انہوں نے کہا تُو نے دودھ پیا ہے تیرا لیللہ تھی کہ میں نے لیللی لکھی پیا ہے میری لیللی تھی تو بھائی ہم لوگوں نے لیللی بھی رکھی ہے اس لیے کبھی ناز نہ کیا کرو کہ میں پار ہو گیا بہا مشکل مقام ہے مشکہ شریف میں حدیث موجود ہے فرما امام الانبیاء محبوبِ کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوہ لوگوں موت کے وقت کی پیاس سے پناہ مانگو موت کے وقت جو پیاس لگتی ہے سمندر پلا دو نہیں بجتی اور حدیث کی کتابوں میں موجود ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا موت کی تلخی سے پناہ مانگو ہزاروں برس تک موت کی تلخی مو میں سے نہیں جاتی مدینہ منورہ ہے ابو حریرہ عرض کرنے لگے آہ اوچھ کر کہا تشریف لے چلے فرمایا آہ ابو حریرہ تجھے دنیا کی حقیقت دکھلا کے لاؤں سرکار مدینہ ساتھ لے کے چل دیئے ابو حریرہ فرماتے ہیں مجھے گھرے پہ جا کے کھڑا کر دیا جس کھڑے میں آدمیوں کی کھوپریہ پڑی ہوئی تھی فرمایا ابو حریرہ یہ کھوپریہ کل بڑے بڑے تاج اوڑا کرتی تھی بڑے بڑے رشمند پٹلے ان پہ اوڑے جاتے تھے اتروں کی مالش کی جاتی تھی موت آنے کی دیر تھی آج دیکھ لے ان کھوپریوں کو کتے گسیٹے گسیٹے پھرتے ہیں کس کی صالت میں نہیں سمجھایا فرمایا دنیا میں اس طرح پر بسیرہ کرو جیسے مسافر اپنا ٹھکانہ چند دنوں کے لئے کرتا ہے کبھی فرمایا دنیا کا طلب غار کتے سے کم نہیں شہاب اکرام نے ان تمام چیزوں کی قدردانی کی اور ساری عمر ایک لمحے کے لئے بھی صیرت طیبہ سے دور نہ ہوئے اے آرطور کس کی بات کروں آؤ میں تمہیں خواتین کی بات بتلاوں سیدہ فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کی بارے میں خدا لیے مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نہوں فرماتے ہیں حضور کے وشال کے بعد مفاق کے بعد چھ مہینے تک دن دا رہی کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا اے شاہ صدیقہ فرماتی ہیں فاطمہ تزارہ نے ہسنا تو کیا کبھی مسکرا کے نہیں دیکھا اور ہر وقت رویا کرتی تھی اور کہتی تھی آلو گا تم نے کن ہاتھوں سے میرے ابا کی قبر پہ بھی تھی ڈالی ہے آج ہمیں نہ موت کا خوف ہے نہ اس اندھیری کوٹڑی کی وحشت ہے نہ قیامت والے خوفنات منظر کا بھیانک ہمارے سامنے آتا ہے بھیانک منظر ہمارے سامنے آتا ہے جس کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے یورف المجرمون بسیما ہم فیوخدو بالنواسی والاقدام پیشانی کے بال پکڑ پکڑ کر مردوں کی عورتوں کی گسید گسید کر جہانم میں پھیک دیا جائے گا اور آواز لگائیں گے پریشتے اوہ لوگو یہ وہی جہانم ہے جو تم قرآن میں سنا کرتے تھے امام الانبیاء کی فرمان میں سنا کرتے تھے لیکن تمہیں یقین کبھی نہیں آتا تھا آبی ہی جہانم اللہ تی یکذب بیہ المجرمون وہی بازق ہے جس پر تمہیں یقین نہیں آتا تھا حضرات صحابہ اکرام نے اسی پر چل کے سب کچھ کمانیا ایک ایک سنت پر عمل کیا انہیں حکیم ہے عورت ہے سب کائد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرد تو مرد رہے عورت ہے اور کس خاندان کی ابو جہل کے بیٹے کی گھر والی ہے حضرات اکرمہ کی گھر والی ہے قطع مکہ کے موقع پر جب وہ دوڑ گئے بھاگ نکلے تو پیچھے پیچھے گئی آجا 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 واپس امہ حکیم تو بھی آجا تجھے پتا تو ہے ہم نے کیسے کیسے ظلم کیے ہیں کیسے کیسے دماغ میں آتی تھی لیکن اللہ سب کچھ اپھیل کر دیتا تھا ابو جہل کے دماغ میں ایک دن خرکشی اٹھی کہ سرکار جب تحجد کی نماز کے لیے تشریف لے جاتے ہیں تو راہ میں کوا کھو دو ایک کوا کھو ڈالا اس پر فلو کان نے سر لکڑیا ہلکی رکھ کر کے مٹی ڈال دی اور چاروں طرف چونکی دار پیرے دار بٹھائے کہ جب وہ اس میں گرے تم پتھروں شروع کر دینا ہر طرف سے گھر میں جا کر کے سونے لگا نین تو آتی نہیں تھی اللہ پاک دیکھو بیلی آج جو ہوا پھر اٹھ کے آیا کہ لگا با سنو میری جی چونجری صاحب کیا ہے جب وہ اس میں گرے گا نا تم پتھر مارو گے وہ ہم میں سے کسی کا نام لے گا کہ میں فلان ممکن ہے میرا ہی نام لے کہ چھوڑنا نہیں بہت ممکن ہے کہ میرا ہی نام لے چھوڑنا نہیں لگا بہت اچھا اس دیر جا کر کے نیند کی پھر دماغ میں کھجلی اٹھی دیکھ کے پاؤں کئی سو تو نہ گئے ہو چونکی دار جو محافظ بٹائے ہوئے تھے جانی نہیں رہا کہ کواں کا تھا پتھڑا ہم سے اندر اب لگا پتھر چاروں طرف سے بھجنے ارے رکو ارے ٹھے رو میں امری منہ حشام ہوں میں تمہارا چچا ہوں میں تمہارا باپ ہوں وہ کہلنے کے دیکھا ہمارا چونجری کیا تھا یہ نام سن کر اور مارے پتھر اور مارے مار مار کے کھوپرہ گنجا کر دیا چھیرت کے دشمن یوں مار کھاتے اور جنہوں نے چھیرت پاکیزہ کو اپنایا جنہوں نے دکھ اٹھائے پریشانیاں ڈھیلی اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے انچا کر دیا حضرکم یاکیم رضی اللہ تعالیٰ کوئی جنگ کے موقع پر خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ نے وہ صحابی کہنے لگا میری ساتھ نکاح کر لے توجہ کرنا اپنا معاشرہ بھی دیکھو اپنا معال بھی دیکھو اور صحابہ کا بھی دیکھنا تنواریں چل رہی ہیں گردنیں کٹ رہی ہیں لہو بیرہ ایک صحابی ایک عورت کو کہتا آجا شادی کر لے کم سے کم کہہ سکتی تھی کہ اللہ کے بندے کچھ سوچ تو سئی یہ شادیاں ہو رہی ہیں یہاں پہ صحابیہ جانتی تھی کہ شادی صرف اولاد کے لئے نہیں کی جاتی میرے نبی کی سنت بھی ہے کہنے لگی خالد بن سعید کم سے کم جنگ ختم ہو جانے تو حالات ساتھگار نہیں مجھے شادی سے انکار نہیں یوں نہیں کہا میں کیوں کر لوں اگلی بات سنو ذرا توجہ کرنا خالد بن سعید رضی اللہ تعالی نے فرمانے لگے ام حکیم میں اس لئے جلدی کر رہا ہوں اس لئے تجھے نکاح کا تغام دے رہا ہوں کہ کل نہیں تو پرسو اس جنگ میں میری شہادت یقینی ہے میری شہادت یقینی ہے میں اس جنگ سے بچ کے نہیں جا سکتا تو کہنا چاہیے تھا نا کہ جب مرنے کوئی تیار ہے مجھے خامخواہ بیوہ بنانا ہے ایک دن کے لئے شہادی کرنی ہے صرف ام حکیم کہنے لگی اگر تم ایسا کرو گے تو میں اسی وقت نکاح کے لئے تیار ہوں تلواریں چل رہی ہیں کردنے کاٹ دیں یہ برکت تھی اتوائے سنت کی اتنا بھی تو نہ کہا کہ جب کل پرسو مر اور خالد بھی سعید اگلے رو سعید ہو گئے تو ہمارے یہاں سنتوں کی کہا قدر ہے ارے جی نظرات کو قدر تھی آج لوگ انہیں نہ جانے کیا سے کیا کہتے بھرتے ہیں ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ عشق رسول کا اظہار کی صورت میں ہوا کرتا ہے ارے تم مدینہ منفرہ جاؤ گے میری دعا اللہ ہر ایک مسلمان کو مدینہ پاک کی زیارت نصیب فرمائے تم پندرہ دل تھیرو گے دس دن قیام کرو گے ایک مہینہ قیام کرو گے لیکن مجھے ایک جمعان ایسا نظر آتا ہے جس نے اٹھارا برس تک روز اقدس کی جالیوں کی چھاؤں میں بیٹھ کر گالی کملی والے کی حدیث کا درست دیا تنخواہ لے کر نہیں وظیفہ کھا کر نہیں بلکہ اہل مدینہ جو سبزی ترکاریوں کی چھلکیں پھیک دیتے ہیں ان چھلکوں کو شام کے وقت راج کے اندیرے میں چل لیتے ہیں پانی میں دو کر چاپو سے ٹکڑے بنا لیتے ہیں حسین احمدی ان ٹکڑوں کو نگلنے کے بعد اوپر سے پانی پی کے ریاض الجنہ میں کرے ہو کر تحجد کی نماز میں خدا کا قرآن پڑتا ہے اٹھارا برس کوئی معمولی آدمی تھوڑی ایسا کر سکتا ہے وہ فرماتے ہیں خودی کی چھٹاک چھٹاک مسور کی دال بھول کر کہ سارا خاندان پی پی کر کے گزارہ کر لیا کرتا تھا قطب عالم حضرت مولانا رشیدہ میں سب گنگوئی سب قیدر رحمت اللہ علیہ حدیث کی کتاب کی تعلیم دے رہے ہیں رسول اللہ کی حدیث پڑھا رہے ہیں یک آیت بارشانی شروع ہو گئی طالب علم کتابیں اٹھا کر کمروں کی طرف چلے گئے جوتیاں بھیگنی شروع ہو گئی حضرت نے دیکھا طلابہ کی جوتیاں بارش میں بھیگ رہی ہیں چادر بھی چھائی اور ساری جوتیاں اٹھا کر اس میں رکھ لی اور سر پہ رکھ کر چل دیئے قلب علموں کی نظر پڑی حضرت جی جانے دو ہم اٹھا لیں گے فرمایا تم نہیں جانتے کالی کملی والے کی حدیث پرنے والے طلابہ کی جوتیاں سر پہ اٹھانے میں نجات ہے انہی لوگوں کے بارے میں فرمایا انہی لوگوں کی بارے میں فرمایا فرماتے ہیں بڑی مدت میں ساقی بڑی مدت میں ساقی بھیجتا ہے ایسا مستانہ بڑی مدت میں ساقی بھیجتا ہے ایسا مستانہ اور بدل دیتا ہے جو بگڑا ہوا دستور میں خانہ انہی لوگوں کے بارے میں ہے آفز آمن صاحب شہید رحمت اللہ لے لباس اندہ پہن کر غسل کر کے آگئے اور کہنے لگے حضرت جی آج تو میرا جی چاہتا ہے فرمایا کس چیز کو کہ بس آج میرا جی چاہتا ہے بتاؤ تو سہی کہنے لگے جنگو ہی آج شاملی کا میدان ہو تیری گوز ہو میرا سر ہو انگریز کی گولی ہو میرا سینہ ہو اور تیری زبان ہو صورت یاسین کی تلاوت ہو رہی ہو اور میں اس دنیا سے رخصہ تھو رہا ہوں کیوں اس لئے فناف اللہ کی تہمے بقا کا راز مزمر ہے جنہیں مرنا نہیں آتا انہیں جینا نہیں آتا مغرب سے پہلے اسی طرح حافظ آمن صاحب شہید کو گولی لگی اور حضرت گنگو ہی گود میں سر لیے ہوئے بیٹھے صورت یاسین پڑ رہے تھے اور حافظ صاحب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے آج تمہارا کوڈو پیرین پہ یقین ہے انہل جین پہ یقین ہے اور سیڈرر پیٹرر خدا جانے کس کس دواب تمہارا یقین ہے آہ علماء دوبن کا کیسا یقین ہے حضرت نانو تبیر احمد اللہ علیہ کے ایک چیخ نکلی حضرت گنگو ہی کمانڈر تھے دورے دورے آئے خرمائے کیا بات ہے حضرت جی یہاں پیشانی میں گولی لگی ہے اور سر میں ٹھہر گئی ہے میری نظر جواب دے گئی مجھے نظر نہیں آتا گنگو ہی اٹھے اور دعا کی ایک گولی آئی جو پہلی گولی کو بھی نکال کر لے گئی خود ان کا فوارہ دور جا کے پڑھا آہ حضرت گنگو ہی آگے بڑھے اور دروشری پڑھ کے نانو تبیر کی پیشانی پہ دم کر دیا نہ گولی تھی نہ گولی کا نشان تھا ہم آٹھ دروشری میں برکت نہیں جانتے مرزا مظر جانان شہید رحمت اللہ علی جامعہ مسجد ڈلی کے زینے پہ زخمی پڑھے ہیں گولی سینے میں موجود ہے لوگ کہنے لگے آدھر جی ہر ساتھ میں دروشری کی آواز آیا کرتی تھی لیکن اب تیسرہ دن ہو گیا دروشری مو سے کیوں سنائی نہیں دیتا فرمانے لگے تمہیں علم نہیں میرے سینے میں گولی ٹھہر گئی ہے گولی گندک اور برود کی بنی ہوئی ہے اوہ لوگا سینے میں بدبودار گولی لے کر آقا ہے تو عالم کی ذات گرامی پہ دروشری پڑھتے ہوئے مجھے شرم آ رہی ہے اللہ اللہ کیا عجیب انظر تھا ان حضرات کارے عاشق تو یہ تھے میرا تیرا عشق ہے کہ مرد تو مرد رہے اس زمانے کی عورتوں نے کمال کر دیا جس کو بھی آپ لائیں گے تاریخ کے اعتبار سے امام ابو جابر تحاوی رحمہ اللہ کی معنی الاثار اٹھا کر دیکھو دگر علماء اترام کی کتابیں دیکھو مکہ معظمہ ہے نوجوان لڑکی ایمان افتیار کرتی ہے سارے مکہ میں چرچہ ہو جاتا تاکہ فلانہ بھی گل گیا سارے چودری رئیس اکٹھے ہو کر کے آگئے گرفتار کر کے میدان میں لائے اللہ اس لڑکی کو پتا تو ساتھ میرا چان جام ہوگا کیا حشر ہوگا وہ کلمہ زبان کی نوک سے نہیں پڑتے تھے میدان میں لائے گیا مکہ کی سب سے بڑے پہادر کو درہ دے کر مسلک کر دیا گیا تماشا دیکھنے کے لئے سارا مکہ موجود ہے درہ برسنا شروع ہوا چھوڑ دے کلمہ کہنے لگی کلمہ اگر زبان کی نوک سے پڑتی تو انکار کر دیتی میرے خون کی قطرے قطرے میں بس گیا میری رگ و ریشوں میں اتر چکا ہے ارے تم مکے والے تھوڑے ہو ساری دنیا کی طاقت لیا دو ساری دنیا کی طاقت ملا کر مجھے مارنا شروع کر دو میرا ریزہ ریزہ تو ہو سکتا ہے پھر میں کلمہ محمد ہرگز چھوڑ نہیں سکتی ایمان دیکھ کہنے لگا اچھا یہ ایسے نہیں ماننے گی ہٹو ایک طرف اس کی دونوں آنکھیں نکال لو دونوں آنکھیں کھڑی کر کے میدان میں اتار لی ضمیرہ اب تو سیدھی ہو گئی ہوگی اب تو کلمہ کا انکار کروگی اب تو سرکار کا دامن ضرور چھوڑوگی کہنے لگی ہرگز نہیں میں اپنے رب کی ذات سے نہ امید نہیں جس نے ماں کی پیچ میں آنکھیں لگائی تھی وہ اس میدان میں بھی لگانے پہ قادر ہے اللہ خالق وہ سب سے بڑا کارساز ہے وہ جانتا ہے میری مجبوریوں کو بہرحال میرا فرض ہے کہ میں استقامت کے ساتھ ایمان پہ جمی رہوں چاروں طرف نگے بان بٹھا دیئے محافظ بٹھا دیئے رات کا وقت ہے خیال کرنا کدھر سے کون آئے گا اسے پکرنا یہ کہتی ہے مجھے آنکھیں مل سکتی ہیں پچھلی رات ہوئی اچالک حضرت زنیرہ نے آواز دی اللہ اکبر سارے چونک اٹھے کرنے لگے کیا ہے کہنے لگے جو ماں کے پیٹ میں آنکھیں ملی تھی ان سے فرلانگوں کی حساب سے نظر آیا کرتا تھا اس میدان میں جو مالی کے کائنات نے آنکھیں مجھے بخشی ہیں میلوں کے حساب سے دیکھ رہی ہو زنیرہ تیرے کوئی منتر یاد ہے کیا پڑا تُو نے کہنے لگی میں تو ایک ہی چیز جانتی ہوں واللہ ہوا لا کل شیئر قدیر مجھے معلوم ہے ہر چیز پہ وہی قادر ہے جو مار مجھے پڑھنے ہوگی وہ پڑھ کے رہے گی میں اپنے ایمان کا بیڑا غرق کیوں کروں وہو وال قویدی العزیز وہ سب سے بڑا قدرت کا مالک ہے اور غالب نظام اسی کا ہے اس لئے میں کسی اور کی طرف توجہ کیوں کروں ٹکڑے تو کر دیے جاتے تھے پر ایمان کسی نے ترک نہیں کیا مجھے لے کسی کی کہ ایمان کا دامن چھوڑ دے رہے آج ہم تو رشوت لیتے وقت حرام کھاتے وقت بدکاری اور بدماشی کرتے وقت کبھی سوچتے ہیں کہ میرے ایمان کا اگر بیڑا غرق ہو گیا تو میں کیا پو دکھاؤں گا حدیث پاک میں آتا ہے قرآن پاک میں بھی موجود ہے یوم ایزن تو حدیث اکبار رہا زمین بول بول کر گواہی دے گی الہی قیامت میں زمین کی ٹکڑے اٹھ اٹھ کر آئیں گے میں کمرے کی زمین ہوں الہو العالمین فلاں کی بیٹی فلاں کی بہو فلاں کی بہن کی عابر میرے اوپر اس نے برباد کی تھی بیٹکوں کی زمین آ رہی ہے دکانوں کی زمین نے اٹھ اٹھ کر آ رہی ہے کھیتوں کی زمین نے باغوں بہاروں کی زمین نے اور نائٹ قلب کا فرش اٹھ کر آ رہے الہو العالمین کلمہ تالی کملی والے کا پرتے تھے اور رات کے اندیروں میں جبکہ تیری تعریف کرنی چاہیے تھی یہ لوگوں کی عورتوں کی ساتھ بدکھاری کیا کر تیکھے اور کسی کی گواہی زمین آ کر دے گی الہو العالمین یہ مجھ بے سجدے کیا کرتا تھا سبحان رب العالی کے ساتھ ایک تسبیح کے ساتھ کئی کئی آنسوں کے قطر زمین پہ پڑتے تھے وَالَّذِينَ يَبِیْتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدَوْمَ قِيَامَا اس کی تو ساری ساری رات حجدوں میں بیٹ جایا کرتی تھی وہاں نہ کسی کی شہنشائیت کا لحاظ ہے نہ کسی کی افسری کا لحاظ ہے نہ کسی کی چیرمینی کا لحاظ ہے نہ کسی کی دولت کا لحاظ ہے وہاں تو ایک ہی بات ہے دکھلا آمال ناما تم کماتے کیا لائے قطور دکھاؤ اپنی جو تمہارے پاس موجود ہے ہم اس میں سے کوئی شہد ضائع کرنے کو تیار نہیں ہے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین نے بیڑی مارک آئی ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک جنگ کے موقع پر اندازیں لگاؤ آمن سکون تو الگ رہے نا جنگ کے موقع پر فرماتے ہیں ایک جنگ میں ہمیں دو مہینے تک سپاہی ہوتے ہوئے لڑائی کرتے ہوئے تلوار چلاتے ہوئے ایک خجور کا دانا رات دن میں چوبیس گھنٹے میں خوراک ملتی تھی ایک خجور کا دانا صحابہ کا رائشن دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج کا رائشن دیکھو ایک خجور کا دانا اور بلکہ امام ابو جاپر تحاوی لکھتے ہیں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ایک خجور کا دانا اور اس میں شامل صحابی تین وہ یہ نہیں کہتے تھے وہ یہ جنال بڑھوں گا کی کیوں تو ان کے یا پھائی نہیں ایک صحابی جس کے حصے میں گھٹلی آئی نا وہ ایک خجور میں تین جو شریک تھے جس کے حصے میں گھٹلی آئی ذرا کا گدہ لگا ہوا اشارہ کر گئے صحابی کہنے لگا اس گھٹلی سے کیا بڑھے گا تیرا کہنے لگا تجھے کیا معلوم یہ گھٹلی موں میں رکھے چوستا رہتا ہوں میرے پیٹ میں شہد کی طرح خوراک جاتی ہے عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں جب میں نے اپنے شاگرد کہتا ہے جب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہمہ نے مجھے یہ بات سنائی میں نے رونا شروع کر دیا فرمانے لگے ارے روتا کیوں ہے آگلی بات تو سن لیں ہمیں اس وقت اس خجور کے دانے کی قدر ہوئی جب وہ بھی نہ ملی وہ جو رات دن میں ایک خجور کا دانہ ملا کرتا تھا ایک وقت ایسا آیا کہ وہ بھی نہ ملا صحابی کہتے ہیں پھر ہم نے درختوں کی پتے چبانے شروع کر دیئے پھر ہرے موسم میں خضا آ گیا پھر ہرے پتے بھی نہ ملے خوشک پستوں کو پانی میں بھگو بھگو کر کے چبا لیتے تھے اور گھوٹ پانی کا پی کر قرآن پڑھتے ہوئے دشمن کا مقابلہ کرتے تھے تمال تھا ان حضرات کا اس لئے قرآن کہتا ہے کہ یاہاں ایوہاں ایوہاں لذین آمنوں حل ادلکم علا تجارہ تُم جی کم من عذابن علیم اور ایمان داروں آہ ہم تمہیں بتائیں کہ کامیابی والی تجارت کونسی ہے جو تمہیں زردناک عذاب سے بچا لے تُمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ ہِ سَبِيلِ اللَّهَ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والے لوگوں آم میدان میں اسلام کی عظمت کے لیے گرتنے کٹا ابھی آپ حضرت مورانا قاری محمد حنیف صاحب ملتانی رحمت اللہ علیہ کو سمات فرما رہے تھے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کے ساتھ جوڑے رہیں اور ان علماء اکرام کے بیانات کو آگے بھی شیئر کرتے رہیں آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان پائندہ بات